موسیقی ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں ایوری فیکٹ یوٹیوب چینل آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایٹین ایرز کی ہے جنہوں نے دوزہ سترہ میں آٹھ میڈل جیتے اور جپان میں ہوئے ایشین ایر گرن چیمپنزیم میں اپنا پہلا گولڈ میڈل بھی جیتا ہے بچپن سے ہی ان کو سپورٹس میں روچی تھی تین سال کے عمر میں انہوں نے سویمنگ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ایک سویمنگ کھلاری کی درگٹنا دیکھنے کے بعد انہوں نے سویمنگ کرنا چھوڑ دیا ایکسن موویز ان کو بہت پسند آتی تھی وہ بچپن میں سی آئی ڈی کا سیریل دیکھتی تھی اس کو دیکھتے دیکھتے انہیں سوٹنگ میں انٹرس آنے لگا اس کے بعد انہوں نے سوٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ان کی روچی کو دیکھتے ہوئے ان کے ماتپیتہ نے ان کا ایڈمیشن سیرمپور رائیفل کلب میں کرا دیا لگ بگ ایک سال تک ان کی پریکٹس جاری رہی اس کے بعد شوٹنگ کرنے کا دوران ایک پیلٹ درسک کو لگنے کی وجہ سے انہیں سسپنشن کا سامنا کرنا پڑا اس گھٹنا کی وجہ سے وہ کئی دن ڈیپریشن میں رہی اسی دران ان کی ماتجین نے ان کی کاؤنسلنگ کر رہی اور کاؤنسلنگ کرانے کے ساتھ ساتھ ہی ان کو کوچ جہدیب کرماکر سے ملایا جو کی خود ایک بہت ہی اچھے ایتلیٹ تھے کوچ کی اکیڈمی ان کے گھر سے چالیس کلومیٹر دور تھی وہاں پہنچنے کے لیے وہ روز چار گھنٹے ریول کرتی تھی کیونکہ ان کو اپنی پرتیبہ دکھانے کے لیے ایک نیا موقع ملا تھا دوزا سوڑا میں انہوں نے دو نیشنل جی تے دوزا سترہ میں انہوں نے کل آٹھ میڈل جی تے ان کو پہلا انٹرنیشنل میڈل جپان میں ملا جہاں انہوں نے ایشن ایرگن چیمپننسپ میں گولڈ جی تا اپنے نئے کوچ کی دیکھ ریک میں انہوں نے مینج سے اپنا راستہ بنیا اکیڈمی میں لگاتار پریکٹس نے ان کو مانسک روپ سے بہت مضبوط بنایا یہی وجہ ہے کہ وہ اب اپنے کھیل اور اپنے بارے میں بہتر دنگ سے سوچ باتی ہے ان کے کوچ نے ان کو سکھایا کہ جیتنا بہت حد تک ان کے ہی وص میں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری سوچ پر ہی نیبر کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے مینٹل آسپیکٹ پر بھی دیان دیتی ہے کہ کس طرح ان کو جیتنا ہے حالانکہ گن تو ہر کوئی پکڑ سکتا ہے لیکن سوٹنگ کے لیے ٹریننگ اور ٹیکنکس بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن اب وہ سمجھ گئی تھی کہ جیتے وہیں ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ جیتیں گے کومن ویلت گیمز کھیلنے کا اب تک کا سفر یہ اتنا بھی آسان نہیں رہا کئن طرح کے دباؤ بھی آئے ایک بار جب انہوں نے اپنے لیے سپورٹ تہے کر لیا تو سب سے بڑی سمجھیا تھی کہ اس کے لیے آپ کو اپنی رائیفل جیکٹ اور ٹراؤزر وغیرہ خریدنے ہوتے ہیں ان کے مارتا پتا کی آرتی قصصتی اتنی اچھی نہیں تھی اس لیے انہوں نے وہی کیٹیگری چنی جن میں سب سے کم خرچے ہوتے ہیں ائر رائیفل باقی رائیفل سے کم خرچے میں آتی ہے اس لیے انہوں نے ائر رائیفل چنا لیکن جب انہوں نے لگا کہ میں اس میں اچھا پرفرم کر رہی ہوں تب انہوں نے فیصلہ لیا کہ میں اسی میں ہی آگے بڑھوں گے اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ اپنے کھیل میں گمبر ہوتی رہی ان کے ماتا پتا بھی ان کے لیے ویفستائیں کرتے گئے انہی پریشانیوں سے انہوں نے سیکھا کہ پریشانیوں کا سامنا دیر یہ سے کیسے کیا جاتا ہے جے ہن جے بھارت